السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَغِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار أعوذ بالله السميل علي من الشيقان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآتم الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وَهَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ دار الخير فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن قوسہ ممبرہ کے زیر احتمام مناقض ہونے والے اس حج تربیتی پروگرام میں جماعت کے ہمارے فازل علماء کرام دار الخير فاؤنڈیشن کے مدیر محترم برادرِ گرامی حضرت مولانا شمی محمد صاحب مدنی حفظہ اللہ حاضرینِ مجلس اور اسلامی بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کی مرضی سے ہم اور آپ یہاں ایک دینی اور روحانی مجلس کے اندر جمع اور اکٹھا ہیں یہ خوشبختی اور سعادت کی علامت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے آپ کے لئے اور یہ جو مجلسیں تربیت کے لئے تعلیم کے لئے ٹریننگ اور پریکٹیکل کے لئے مناقض کی جاتی ہیں چاہے وہ حج بیت اللہ کی عبادت کے طریقے کا مسئلہ ہو یا نماز دیگر ارکان دیگر عبادات کے مسائل کا علم اور ان کی تربیت اور تفہیم کا مسئلہ ہو دراصل یہ علماء کرام کی اور دین کے جانکاروں کی عوام الناس کے تئیں ایک بڑی فکرمندی کا مظہر ہے یہ بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے ان کو ہمیں معمولی اور کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ایک انسان بہت بڑی بھاری رقم خرچ کر کے اللہ کی مقدس گھر اور اللہ کی مقدس بستی خانِ کعبہ اور مکہ مکرمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ طیبہ کی زیارت سے حج و عمرہ کی توفیق سے بہرہ ورہو کر کے چلا تھا لیکن جو ایک مقبول حج مسنون حج نبوی حج اور مبرور حج جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج المبرور لئیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ کہ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے مبرور بن جائے وہ حج اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کے علاوہ کچھ ائی نہیں یہ اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی کہ اس حج کے لئے ضروری ہے کہ بندے کا حج بندے کی وہ عبادت بندے کا وہ عمل ربانی اور رحمانی بارگاہ میں قابل قبول ہونا چاہیے اس لئے بندے کو پہلی فکر اس کے اندر یہ دامنگیر ہونی چاہیے جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ آئے سیکھے اور اس طریقے کو مسنون نبوی عامال کو جانے اور ان کو جان کر کے اسی روشنی میں اپنی عبادتیں کرنے کی کوشش کرے یہ فکرمندی اس کی ہونی چاہیے یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے لوگوں کی کہ جاتے ہیں اور حج جیسی زندگی میں ایک بار فرض بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے واپس چلے آتے لیکن انہیں سنت کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا شریعت کے اصول اور قوائد اور ذوابط معلوم نہیں ہوتے کن اصولوں اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں مسائر مقدسہ اور مناسق حج کے ادائیگی کے لئے کون سے طریقہ ہے نبوی اسے اپنانے ہیں اختیار کرنے ہیں ان طریقوں سے وہ نواقف اور آگاہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اس لئے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی ساری عبادتوں کے حوالے سے ہمارے اندر یہ پہلا شعور پیدا ہونا چاہیے یہ پہلی فکرمندی پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اگر یہ فکر دامنگیر نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری یہ مجلسیں ہمارے یہ پروگرام ہمارے یہ قیمپ ہاں لوگوں کے لئے بے سود ثابت ہوتے ہیں اس لئے جو حج بیت اللہ کا عاظم سفر ہے اللہ کے اس گھر کی زیارت کا قصد اور ارادہ کیے ہوئے ہیں اس کے اندر اولین فرصت میں یہ ہاں یہ ذمہ داری اور یہ فکرمندی اور یہ احساس اور یہ شعور جاگنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی ہمارا یہ حج حج مبرور کیسے بنے گا اگر یہ فکر نہیں آتی ہے تو وہ بدنصیب انسان ہے حرمہ نصیب انسان ہے آپ بتائیے کہ ایک انسان کتنا مخلص ہو کتنا اس کے پاس خلوص کا ایک بہت بڑا جذبہ اور سرمایہ موجود ہو لیکن اگر اس کا وہ عمل اس کی وہ عبادت اس کے وہ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے صحابی رسول نماز پڑھتے رہے کیا ان کے خلوص کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کہتے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے کہہ دی جائیے آپ ہاں دوبارہ نماز پڑھئے آپ نے نماز پڑھی نہیں آخر کیا وجہ تھی ان کے خلوص میں کوئی کمی تھی ان کے جذبے خلوص میں کوئی نقص تھا کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے انداز میں جو خلوص ہوتا ہے ہاں اس میں کچھ خلل اور نقص تھا نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ ان کی نماز کے اندر نہیں پایا جاتا تھا رکو اور قیام اور سجدے کے اندر جو نبوی طریقہ ہے جو رسول کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ وہ اپنی عبادت کے اندر فالو نہیں کر رہے تھے اس لئے میرے بھائیو یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہمیں ہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی اور ہماری عبادتوں کی قبولیت میں کون سی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہیں ایسی کوئی چیز تو داخل نہیں ہو گئی ہاں کی ایک آدمی ہاں ایسا عمل کر ڈالے جس سے اس کا وہ عمل رائے گاں ہو جائے برباد ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے ناقابل قبول ہو جائے یہ ساری ایک مومن کی ذمہ داری ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہی ذہن سازی کی تھی اور ایک سچے اور پکے اور صحیح مناج کے حامل کے فکر مند شخص کی تو یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے حوالے سے کوئی بھی ہو آپ دیکھئے کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپ ان کو ہاں رفعہ ادین کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اچھے اچھے لوگ ہاں بھئے بڑی وضاحت کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے تو وہ اس بات کی ریایت نہیں کرتے کہ ہمیں رفعہ ادین کیسے کرنا ہے ہمیں اپنے ہاتھ سینوں پر رکھتے ہوئے کون سے طریقہ اور کون سی قیفیت اپنانی ہے رکو اور سجدے میں جاتے ہوئے ہاں یہ کیوں اس لیے ہوتا ہے کہ ایک انسان اس بات کا فکر مند نہیں ہے کہ آیا وہ نماز وہ قبول ہونے کے لیے پڑھ رہا ہے یا خانہ پوری کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ اولین نیت بندے کی ہونی چاہیے کسی بھی عبادت کے آغاد سے قبل کہ وہ اس بات کا ظاہر سی بات ہے کوئی عمل مقبول نہ ہو تو اس کی حیثیت اس کا بدلہ اس کا سمرہ اس کا فائدہ ہاں اس کی برکات اس کے سمرات اس کے نتائج اور اس کی نیکیاں اور برکتیں یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہیں آپ دیکھئے اللہ ابی ابراہیم خلیل اللہ ہاں ان کی زندگی کے بہت سارے عسوے لوگوں کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں ہاں بیان کیے جاتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کو عسوہ اور مادل اور نمونے کے طور پر ہاں اللہ نے ہمارے لئے بنایا بھی ہے تو ان کی زندگی میں ایک بہت بنیادی نسخہ اسی خانے کعبہ کی زیارت اور اس کے تواف کے لئے جانے والا بندہ یہی میمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ سے دعائیں ماغ رہے تھے اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے آڈر سے میرے حکم سے میری گھر کی تعمیر کرو بیٹا اسماعیل زبی اللہ ساتھ میں ہے لیکن دیواریں اسی گھر کی کھڑی کرتے ہوئے اللہ کا وہ بندہ خلیل رب جلیل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیول علیم اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے ہماری اس عمل کو ہماری اس بندگی کے کام کو اور ہماری اس عبادت کو اپنے گھر کی تعمیر کو اللہ اپنے لئے قبولیت کا سامان اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے یہ وہ دعا کر رہے تھے کیوں فکر مندی تھی کہ اتنا عظیم الشان اتنا محتم الشان اور اتنا بابرکت کام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم کے ہاں کی تابداری کرتے ہوئے پھر بھی اگر اللہ نے ہمارا یہ عمل قبول نہیں کیا تو پھر ہمارا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا اس لئے میرے بھائیو یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے ایک بندے مومن کی ایک حاجی کی ایک آزم سفر حج کی ہاں ایک اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی طرح کی کوئی عبادت کرنے والے کی قربانی کرنے والی کی نماز پڑھنے والی کی کیے ہماری اولین فکر بننی چاہیے ہاں دنیا کا کوئی نیک کام کہ ہمارا وہ عمل ربانی بارگاہ میں رحمانی بارگاہ میں قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے نتیجہ خیز کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لئے نیکی اور زخیر آخرت کا سامان کیسے بن سکتا ہے اس لئے یہ حاجی کو جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو اپنی نیت درست کر لے گا ایک حاجی جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو نبی کی ایک ایک سنت کو تلاشنے کی کوشش کرے گا اور ہر موڑ پر قدم بقدم حج کے ہر قدم پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے گا اس لئے میرے بھائیو ہاں یہ فکر ہمیں پہلی نصیت اس حوالے سے یہ ہے کہ ہماری یہ فکر بننی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو حج کو مبرور کیسے بنائے گا مقبول کیسے بنائے گا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کیسے ہونے والا ہے اور اس کے لئے سب سے بنیادی ضرورت یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم فکر مند ہوں اپنی عبادت کے حوالے سے اور اپنی نیت اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کا سب سے اول اور آخر مقصد یہ ہو کہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے ہم اس فرض کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مشاعر مقدسہ دیکھنا چاہتے ہیں مناسق حج کے ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کرنا چاہتے ہیں حج جو ایک عظیم فریضہ اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں یہ فکر ہونی چاہیے بندے کی یہی فکر بندے کی ہاں اس نظریے کے ساتھ وہ جب کرے گا تو اس کے تعلق سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہوگا مقصد صرف اس کا ایک ہو کہ میری یہ عبادت اللہ کی مرضی کا سامان بن جائے اور میرے اوپر جو اللہ نے فرض حج کیا ہوا ہے ہاں اللہ رب العالمین اس فرضیت کو ساکت کر دے تو یہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی فکر مندی اور اللہ کی مرضی کی تلاش اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہاں اطلاع کی خوشنودی پانے کی خاطر ہاں اخلاص جسے ہم کہتے ہیں خالص مقصد اس کا یہ ہو اس میں کسی اور مقصد کہ کوئی آمیدی شور شمولیت نہ ہو کہ یہ میری عبادت میرا یہ حج اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مرضی کی خاطر ہے ہاں اس لیے انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک اصول دے دیا ہے کہ عملوں کی قبولیت کے لیے بندے کے لیے اولین شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہو وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ ہاں کہ سارے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنی عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دیں اور عملوں کی قبولیت کے لیے یہ شرط اول ہے کہ بندہ ہاں وہ اللہ کی مرضی کی خاطر کرے اگر کوئی ریعہ نمود دکھاوے شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے دنیا میں ہم اسے حاجی کا لیبل اور حاجی کی سنت دے دیں گے حاجی کی ڈگری دے دیں گے اور دنیاوی مفاد اور دنیاوی منفاتیں وہ حاصل کر سکتا ہے لیکن آخرت کے ہاں اللہ رب العالمین اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھنے والا ہے اس لیے میرے بھائیوں جو لوگ بھی حج بیت اللہ پہ جاتے ہیں یا دنیا کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو لوگ عبادتوں کا مقصد یہ بناتے من کانا یورید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم آمالہم فیہا کہا کہ جو لوگ دنیاوی عبادتوں کا مقصد ہاں وہ دنیا پانا دنیا کی زیب و زینت پانا دنیا کے مقاصد اور اس کے مرفقتیں اور اس کے سمرات حاصل کرنا تو اللہ کہہ رہا پورا کا پورا ہم انہیں بدلہ اس دنیا کے اندر دے دیتے ہیں ان کے مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کہتا اولائکاللدین اللہیس لہم فی الاخرہت اللہ النار ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی اللہ نے کہ عبادتیں کر کے جو دنیا مقصد بناتے ہیں دنیاوی غرض و غائت مقصد بناتے ہیں اللہ کرا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ ہے ہاں وحبتہ ما سنعو فیہا وباطل ما کانو یعملون کہ جو بھی اس نے محنتیں کی ہیں جو بھی مشقتیں برداشت کی ہیں راہِ خدا میں عبادت کی خاطر اللہ سارے آمال کو برباد کر کے رکھ دے گا سارے آمال رائے گا کر دے گا اس لیے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی چھوٹا بڑا معمولی غیر معمولی عمل پیش کرنے سے پہلے یہ نیت بنا لینی چاہیے پاکیزہ نیت کر لینی چاہیے کہ میرا یہ کام میری یہ بندگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لیے ہے اللہ کی مرضی کے لیے ہے دوسری چیز جو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا اور اس کا اپنانا بندے کے لیے ضروری کیوں ہے بندہ اگر یہ نصیحتوں کے زمن میں کہ ایک تو خالص کرے اپنے عمل کو اللہ کی مرضی کے لیے دوسرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو میں نے ابتدا میں بتایا کہ بہت ضروری ہے اس کے لیے اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں ایک آدمی عبادت اللہ کے نبی کے طریقے پر کرے اپنے عمل میں خالص نہ ہو تو بھی اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے خالص نہ ہو اللہ کے نبی کے طریقے پر کر رہا ہے اور اگر مخلص ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں اپنا رہا ہے تو بھی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو دونوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری اور لازم ہے یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے اللہ کے لیے نہیں ہے تو بھی بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی لئے اللہ نے کہا اللہ خلق الموت والحیات باعتبار عمل سب سے اچھا کون ہے سب سے احسن اور بہتر کون ہے تو اس کی تفسیر میں علماء کرام نے ذکر کیا احسن عمل یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو اس لئے حج بہت اللہ بھی میرے بھائیو یہ فکر دامنگیر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ایک قدم گھر سے نکلنے سے لے کر کے ہاں گھر کی واپسی تک نبی کائنات کی سنت کے مطابق چلے ہم یہ ہماری سوچ بننی چاہیے اور اس کی تلاش ہونی چاہیے اس کی فکر کے ساتھ ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنا چاہیے اس لئے اللہ کے نبی نے زندگی کا آخری اور الودائی حج جو آپ کے زندگی میں ایک حج ہے حج بہت اللہ کے مناسق اور شعائر اور اس کے احکام اور ارکان کی ادائیگی کرنے کے بعد صحابے کرام کی بھیڑ اور جماعت کو مقاطب کر کے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو صحیح مسلم کی روایت ہے لِتَاخُدُوا اَنِّ مَنَا سِكَكُمْ کہ اے لوگو مجھ سے میرے حج کے طریقے کو لے لو جمع کر لو محفوظ کر لو سیکھ لو اس کو اچھی طرح سے فَإِنِّي لَا عَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَادَ حَجَّتِ حَادِهِ مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد مجھے اللہ حج کی کوئی توفیق دے گا یا میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں گا تو نبی کائنات نے حج کرنے کے بعد صحابے کرام کی اس جماعت مقدسہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے کو اچھی طرح سیکھ لو جان لو اس لئے میرے بھائیو ایک ایک قدم ہاں ایک ایک لمحہ حج کے دنوں کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک عبادت بندے کو اس بات کی پوری فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا اس کا یہ عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئی کی نئی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث بیان فرمائی کہ حج مبرور بہت سنتے ہیں آپ حج مبرور چاہیے تو وہ مبرور ہے کیا کیسے بنے گا آپ کا حج مبرور تو امام قرطبی کے اقوال کو ابن عجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا فتح الباری کے اندر کہ حج مبرور جس کا اللہ کے نبی نے بہدرہ بتایا کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ انسان اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے بدلا اس کا صرف جنت کی شکل میں رکھا ہوا ہے اس حج مبرور کرنے والے حاجی کے لئے تو یہ کس کے لئے ہے کہا کہ جس کا حج نبوی طریقے پر ہو ابن عجر اسقلانی نے قرطبی کے اقوال لکھے اور انہوں نے کہا کہا کہ مبرور حج جو سارے اقوال مبرور کی تشریح میں ذکر کیے گئے تقریبا سب کے معانی ایک ہیں وہیہ انہو الحج اللہ ذی افیت احکام او وہ حج جس حج کے اندر سارے احکام اور سارے مناسق اور ساری چیزیں بخوبی ادا کی گئی ہوں پورے طور پر انجام دی گئی ہوں کہا جو نبوی طریقہ کامل کمپلیٹ طریقہ حج کا ہے اس طریقے پر جو حج کیا گیا ہو جہاں جس وقت جس گھڑی جس لمعہ جس وقت جس دن جس مقام پر جو بندے سے اللہ نے مانگا ہے جو طریقہ اللہ نے فالو کرنے کو کہا ہے عرفات میں مزدلفہ میں منا میں اور اسی طریقے سے حج بیت اللہ کے پاس صفا اور مروہ کے پاس بے آئینی ہی وہی طریقہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تب جا کر کے آپ کا حج حج مبرور بنے گا ورنہ یہ حج جس کا بدلہ اللہ نے جنت کی شکل میں رکھا ہوا ہے حج مبرور بننے والا نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں ہے جس میں ارکان اور احکام حج پوری کی طرح پوری طرح اور پورا ان کا لحاظ اور پاس رکھا گیا ہو اور اسی طریقے پر شرعی تقاضوں کے آئین مطابق عطا کیا گیا ہو کوئی کمی اور بیشی نہ کی گئی ہو اللہ رب العالمین اسی بندے کو یہ سارے عجر عطا فرمانے والا ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ بندہ حج کے دوران زیادہ سے زیادہ نبی کائنات کی ہر سنت کو تلاشے بھونڈے معلومات حاصل کریں اور اسی جانکاری کی روشنی میں وہ اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ اتباع نبی کے ساتھ اور بر یہ جو حج مبرور کہا جاتا ہے یہ لفظ بر سے بنا ہوا ہے بر یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا ہو آپ کا حج سراپا نیکی سے بھرا ہوا ہو اسی سے بنا ہے بر جسے حج مبرور کہا گیا تو بر یہ جس کے معنی نیکی کے ہیں اس لئے حرمین شریفین کے ظاہرین اور معتمرین اور حجاج بیت اللہ ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی تمام گھڑیاں اللہ کی مرضی اور اس کی طاعت کے کاموں میں گزاریں پوری کوشش اس بات کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں گناہ کے کام بالکل نہ ہوں کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بر کی جو تشریح کی ہے جس سے آپ کا یہ حج مبرور بنتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں کنسپٹ اور تصور دیا بر کا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کا عقیدہ درست ہو جائے نمازیں کھالی پڑھ لے اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تشریح کر دی اللہ نے اس میں ایک نیکی جو بر آپ کے حج کے درمیان پایا جانا چاہیے ایک جامع ترین قرآنی کنسپٹ اور ایک قرآنی تصور اللہ نے پیش کیا کہا نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان کے جو اصول ہیں اللہ پر ایمان رسول پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان نبیوں اور فرشتوں پر ایمان یہ سارے چیزیں آپ کے اندر پائی جانی چاہیے وہ پائی جائیں گی اسی طریقے سے وعات المالہ علیہ القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل اپنے قرابتداروں پر اپنا مال خرج کرے مسکینوں پر ماغنے والوں پر راہ گیروں پر سب پر وہ اپنا مال خرج کرے اللہ نے کہا بر میں جا کر کے ایک اصل بر وہی بنے گا جب آپ کا ایمان اور عقیدہ درست ہو آپ اللہ کے بندوں اور مخلوقات اور ہاں بندوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے والے اپنا مال خرج کرنے والے غلاموں کو آزاد کرنے والے بنے رب کی راہ میں اپنا مال خرج کریں اسی طریقے سے نمازیں قائم کرتے ہوں زکاة دینے والے ہوں اپنے اہد اور وعدے اور پیمان کو پورا کرنے والے ہوں ہاں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ان کو مال دیا ہے کا اسی طریقے سے مشکل اور پریشانی اور تنگ دستی کی گھڑی میں وہ صبر کرنے والے ہوں تو جن کے اندر یہ سارے خصائص اور یہ ساری خوبیاں بے ایک وقت جمع ہو جائیں گی ایمان والا ہو صحیح عقیدے والا ہو عبادتیں کرنے والا ہو اس کی اخلاقیات درست ہوں معاملات درست ہوں اللہ کی بارگاہ میں دیئے ہوئے مال کو خرج کرتا ہو تب جا کر کے ایک بر اور نیکی کا ایک اچھا کنسپٹ اور ایک جامع تصور اس کی زندگی میں آ سکتا ہے اس لئے اپنے حج کو نیکیوں والا مبرور حج بنانے کے لئے بندے کے لئے چاہیے کہ وہ سادہ سے زیادہ نیکی کے کام کی تلاش میں رہے ہاں سادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام تلاشے برائیوں سے گناہوں کے کام سے حد درجہ بجنے کی کوشش کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ حج سراپا جو ایک بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے ایک بندہ عبادت کی حمین نے اس بات کا حکم دیا ہے ہاں کہ اس حج کے اندر آپ جائیں ہاں تو لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کریں ایک مبرور حج کے لئے نیک اور نیکیوں سے بھرے ہوئے حج کے لئے بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ گالی گلوج نہ کرے کسی کو دوران حج برا بھلا نہ کہے عیزہ اور تکلیف نہ دے اللہ کے اس ہاں گھر کی زیارت کرنے والوں کے ساتھ عیزہ اور پریشانی کا سبب نہ بنے یہ فکر اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اچھے اخلاق حسن سلوک اور حسن برطاو کا اور بہترین اوصاف کا وہ حج کے اندر ہاں وہ اپنا مظاہرہ کرے یہی اس کا اصل اس کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ملبر نیکی کیا ہے تو کہا حسن الخلق ہاں کہا کہ نیکی کیا ہے یہ حسن اخلاق کا نام ہے بندہ اپنے حج کو مبرور اسی وقت بنا سکتا ہے جب وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی ہاں یہ بڑی عظیم چیز نہیں ہے بہت معمولی سی چیز ہے ایک آدمی کسی سے خندہ پیشانی سے بات کر لے ایک آدمی نرم گفتاری کا مظاہرہ کرے اچھے انداز میں پیش آئے تو اس لئے ایک حاجی کو چاہیے کہ جب وہ حج پہ جائے تو سخت کلامی تند مجازی برے بھلے انداز اور اسلوب سے حد درجہ اجتناب کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مابر الحج مابر الحج حج کی نیکی کیا ہے آپ کا حج حج مبرور کیسے بنے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعام التعام و افشاؤ السلام و فی روایہ طیب القلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دستوں کو کھانا کھلا دیا کرو مجبوروں اور محتاجوں اور فقیروں کو کھانا کھلا دیا کرو حج کے دوران بھی آپ کو اگر ملتے ہیں یا نیکی کے کام کرو سلام پھیلاؤ نرم قلامی کا مظاہرہ کرو یہ آپ کے حج کی نیکیاں ہیں یہ ہے اصل حج کو حج مبرور بنانا تو بندہ جب حج کے لیے جائے تو اپنے اخلاق کو بڑا بہتر کر کے آئے سمار کر کے آئے اور اس دوران حج کسی بھی تواف کے دوران صفہ اور مربع کے دوران مزدلفہ میں مبید کے دوران وقوف عرفہ کے دوران رمی جمرات کے دوران کسی بھی سفر کے لمحے اور گھڑی کے دوران کسی سے بدکلامی کا مظاہرہ نہ کرے سخت مجازی کا مظاہرہ نہ کرے برے بھلے سخت مجاز کا مظاہرہ نہ کرے یہ حد درجہ اسے احتیاط کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی نیکی کو ہاں اس میں معمولی نہ سمجھے جن کا عامال کو اپنانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاقید کی ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو حج مبرور کو بہترین بنانے کے لیے نصیحتوں کے زمن میں ایک بات بڑی بنیادی چیز ہے کہ یہ دراصل حج سراپا اللہ کے ذکر کی عبادت ہے آپ سونے سے گپ شپ سے موبائل چلانے سے آئی در اردر گھومنے اور ٹہلنے سے اپنے اوقات کو لا یعنی بے مقصد چیزوں میں گزارنے سے زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو لگائیں جہاں رہے آپ عرفہ کے دوران ہو اللہ کا ذکر کریں میدانِ عرفات میں وقوف ہو آپ کا اللہ کا ذکر کریں تواف کے دوران اللہ کا ذکر کریں خانِ کعبہ اور مسجدِ حرام کے اندر بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کریں صفہ اور مروہ کی صحیح کے درمیان اللہ کا ذکر کریں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حج کے دوران زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں اس بات کی ریائت اور کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے آپ کی زبان تر ہو آپ کا دل آباد ہو اور آپ کے عامال زیادہ ذکرِ الہی میں گزریں یہ آپ کی ہوکش ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم میں بندے کو اس بات کا حکم دیا کہ حاجی کو چاہیے کہ پورے سفرِ حج میں کسرت سے ذکر کرے استغفار کرے اللہ سے دعا کرے گریہ وزاری کرے قرآنِ کریم کی تلاوت کرے نمازِ باجمات کی پابندی کرے اللہ نے جو احضاہ کام اور مسائل بیان کیے حج کے اس میں اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہا کہ محکامِ حج کا ذکر کرتے بھی بندے کو کسرت سے ذکرِ الہی میں اپنے اوقات گزارنے چاہیے قرآنِ کریم میں اللہ نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا فَإِذَا قَذَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرَا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ہا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ انتب تغو فضلا من ربکم تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو ہاں جب تم عرفات سے لوٹو تم مشعرِ حرام کے پاس ذکرِ الٰہی کرو اللہ نے کہا فَذْكُرُ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ مشعرِ حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے اپنے طریقے پر نہیں لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر نہیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو اللہ نے طریقہ دیا اس طریقے پر آپ اللہ کا ذکر کرو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا کہا اسی طریقے سے اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تو پھر اللہ نے کہا پھر کہا کہ تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں ہاں تم پھر اللہ رب العالمین سے بخشی طلب کرو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کہا جب تم اپنے ارکانِ حج پورے کرلو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح سے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ بھی اللہ کا ذکر کرو بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں تو اللہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھتا ہے اس آیتِ کریمہ میں ایک جگہ نہیں ہاں دو ہی آیات کے اندر اللہ نے کئی بار اس بات کو ریفیٹ کیا اور دہرایا کہ ہاں آدمی ہاں زیادہ سے زیادہ حج کے دوران مشعرِ حرام سے ارکانِ حج کی ادائیگی کے بعد ہاں یا حج کے درمیان جو سارے عامال ہیں اس میں اللہ سے استغفار اور ذکر کرتا رہے دعا کرتا رہے توبہ کرتا رہے اپنی زبانوں کو تر رکھے کہ اس کی کوسیس ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے کہا آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ایو العامالِ افضل دورانِ حج جو عامال سب سے زیادہ افضل ہیں وہ کیا چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والسج ہاں العج والسج کہا سب سے افضل عمل کیا ہے سب سے افضل حج کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با آوازِ بلند تلبیہ پکارنا با آوازِ بلند لبے کہنا زور زور سے ہاں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور پاکی بیان کرنا اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خون بہانا قربانی کرنا یہ حج کے بہترین آمال ہیں اس لئے میرے بندے اللہ رب العالمین میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس بات کے حکم دی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو بھی حج بہترین اللہ کے لئے جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں گزاریں اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ بندے کو اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں بھی رہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے حلال رزق ہاں حلال روزی اخلاص عمل کے ساتھ اتباع نبوی کے ساتھ نیکی کے سارے عامال اپنانے کے ساتھ ہلال رزق بندے کی ہاں سوچ ہونی چاہیے بندے کی فکر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ بندہ اپنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حلال اور پاکیزہ کمائی سے پیش کرے جب بندہ حج کے لئے سواری پر اپنے قدم رکھتا ہے لبیک تلبیہ پکارتا ہے تو وہ بندہ اگر حلال اور پاکیزہ کمائی اپنے حج کے لئے یا اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے تو اس کے تلبیہ کے بعد جواب آتا ہے کہ اے بندے لبیک و سادیک ہاں تیری تیری یہ پکار اور تیری یہ ندہ اور آواز اور تیرا یہ تلبیہ اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی یہ شکلیں قابل قبول ہیں کیوں تیری سواری پاکیزہ ہے تیری کمائی پاکیزہ ہے تیری میت خالص ہے اللہ آسمان سے ایک آواز لگانے والے سے آواز لگواتا ہے ہاں کے حج جو کا مبرور اے حلال سواری اور حلال کمائی اور حلال زادے سفر لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والے بندے خدا تیرا یہ تلبیہ ربانی ہاں کلام یہ تیری ہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو خوش ہو جا اور تیرا یہ حج حج مبرور ہو گیا ہے تیرا یہ حج حج مقبول ہو گیا ہے کیوں اس لئے شرط اولین ہے ان اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیبہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اللہ تقوی قبول فرماتا ہے پرہیزگاروں کے آمال کو قبول فرماتا ہے باطن کے تقوی کو روزی اور رزق کے قبول ہاں پاکی پاکیزگی اور اس کے تقوی کو اللہ قبول فرماتا ہے تو اللہ پاکیزہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین بندوں کے وہی آمال اور انہی بندوں کے آمال ہاں جو اللہ کے تقوے کے ساتھ ہوں اور اللہ کے متقی بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں اس لئے ایک حاجی کو اللہ کے تقوی اور زہد و ورہ کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روزی اور کمائی کے بارے میں نظر سانی کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارا عمل ہماری یہ عبادت جو اتنا بدنی اور ہاں مالی عبادتوں کا عظیم مجموعہ ہے بڑی مشکتوں بھری عبادت زندگی کے بار ارز کیا ہوا ہے آیا وہ مال ہم نے جو کمایا ہے اگر کمائی حرام کی ہے تو اس سواری پر بیٹھنے والے تلبیہ پکارنے والے اللہ کی بارگاہ میں یہ آواز لگانے والے ہاں اس سے کہا جاتا ہے ہاں کی تیری سواری پاکیزہ نہیں ہے تیرا خرچ کیا ہوا مال حلال نہیں ہے تیرے جسم کے بس میں جسم میں ہاں یہ دوڑنے والے خون حلال کمائی سے نہیں دوڑ رہے ہیں کہا اب سن لے تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں غیر مبرور ہے تیرا حج یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہونے والا ہے اس لئے میرے بھائیو دنیا میں عبادتیں کرنے سے قبل ہمیں اپنے دلوں اور سینوں کو پاکیزہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہمارے عمال ہیں ان کی قبولیت کی فکرمندی کے لیے ساری بنیادوں کو سارے اساس کو ساری ضرورتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہاں ایک شاعر نے کہا کہا کہ اگر آپ نے حج کیا اور آپ کا مال حلال نہیں ہے آپ کا مال اصل اس کا جو ہے وہ غیر حلال ہے حرام ہے تو کہا کہ تم نے حج نہیں کیا گدہے نے حج کیا ہے تم نے محنت نہیں کی تم محنت کیا ہے کہا تم نے حج نہیں کیا ہے گدہے نے حج کیا لا يقبل اللہ اللہ کل صالحہ اللہ رب العالمین صرف نیک اور پاکیدہ چیزیں قبول فرماتا ہے ما کلو من حج بیت اللہ ہی مبرورو ہیسا نہیں ہے کہ ہر حج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مبرور ہو جائے تو اس لیے حلال روزی دنیا میں بندے کو جیتے ہوئے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہی ہمارا جینا ہے مرنا ہے اور سب کچھ ہماری آخرت کی زندگی ہے جب اس زاویہ فکر اور نظریہ فکر کے ساتھ جئے گا اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے نصیحتوں کے زمن میں کہ ہمارا ہمارا یہ عمل اور حج جیسا عظیم عمل حج جیسی پاکیزہ اور عظیم عبادت اللہ کے لیے ہو اللہ کی مرضی کے لیے ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو نیکیوں اور بھلائی اور حسن اخلاق اور حسن معاملہ اور حسن برتاؤ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ بھرا ہوا عمل ہو ہاں اللہ رب العالمین کی بندگی اور ذکر کی ساری شکلوں سے بھرا ہوا عمل ہو اسی طریقے سے حلال روزی ہمارے ان عامال کے اندر اپنانے جائے چاہیے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہاں ہمارے حج کے دوران حج جاج بیت اللہ زائرین بیت اللہ معتمرین حضرات بے شمار گلتیاں کرتے ہیں چونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو بار بار حضرتیوں کو دیکھتے ہیں یا متعلقی روشنی میں انہیں اس بات کا علم ہے میں ایک ادنا سا طالب علم شیخ محترم نے مجھے شام کو بتایا کہ اس حوالے سے ہاں کچھ باتیں آپ کو عرض کرنی ہے شیخ بھی میری بقیہ چیزیں چونکہ وہ ہر سال حج کو ہاں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور حجاج کی ایک ٹیم عمرہ کرنے والوں کی ایک ٹیم سال بھر مہینہ بہینہ لوگوں کو لے کے جاتے رہتے ہیں تو بہت سارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کو بے شمار چیزیں بتائیں گے لیکن بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر ایک حاجی جاتا ہے ہاں تو گھر سے نکلنے سے لے کر کے واپسی تک ہاں اس کے پیچھے بے شمار غلطیاں ہیں ایک آدمی جاتا ہے تو نعرہ یہ وہ جلوس سنگامہ بھیر پوری جمع جمع کرنا ریا اور نمود اور دکھاوے کا ایک عجیب اور غریب منظر آپ جائیے دیکھئے جیسے لگتا آدمی کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے عظیم عبادت ہے عظیم کام ہے پاکیزہ اور مقدس چیز ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ غیر شرعی اور غیر مسنون آمال نہ اپنائے جائیں احرام گھر پہ بانتا ہے ہاں تو اس کے بعد وہ دو رکعات نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے سواری میں بیٹھتا ہے ابھی مقاد پر پہنچا نہیں یہ ارپورٹ پر لوگ بلند آواز سے تلبیہ پکارتے سواری میں تلبیہ پکارتے اور وہاں نیت کرنے کی جگہ پہ مقاد پہ پہنچا تو وہاں جو سنت کا طریقہ ہے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس انداز میں ہمیں وہاں نیت کرنی چاہیے کیا مسنون طریقہ ہے مقاد پر جب ہم پہنچتے ہیں سب کے اپنی اپنی مقاد ہیں تو ہم کو فلائٹ کے اندر جہاز کے اندر بتا دیا جاتا کہ آپ ابھی ہاں حدود حرم میں مقاد مقاد پر پہنچنے والے ہیں آپ اپنے عمرے کی نیت کر لیں ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہاں وہاں اس طریقے کو اپنائے احرام کے بعد لوگ دو رکعت نمازیں پڑھتے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ ایک عام بلوہ کی شکل میں ہے تو یہ ساری چیزیں ہاں میرے علم کی حد تک سنتوں سے ثابت نہیں ہیں کہ آدمی احرام کی دو رکعت نماز پڑھے اور اسی طریقے سے تلبیہ گھر سے پکارتا ہوا زور آواز سے بلند آواز سے پڑھتا ہوا جائے بھیڑ کی شکل میں جائے یہ ساری چیزیں تواف میں جاتے ہیں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے نفل نماز پڑھنا تواف کے بعد سات سات چکر لگانے کے لیے ہاں ان کے پاس کتابوں کی شکل میں وظیفے کی دعائیں ہوتی ہیں اور آج کی دعائیں ہوتی ہیں اور اس میں ہر چکر کی ایک الگ دعا لکھی ہوئی ہے الگ دعا خود ساکتا مسنوعی دعا جو منگڑھت دعا ہے ہاں لوگ ان دعاوں کو پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے سیکھیں کہ اللہ کے نبی کا آپ خود اتنے اتنے دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی سے ثابت شدہ چیزیں کیا ہیں ساری غلطیوں سے کوئی آدمی کوئی نئی چیز کوئی اضافی چیز آپ کو بتاتا ہے اور یہ ساری غلطیاں کیوں ہوتی ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہیں تواف کے دوران اب آدمی حجرِ اسود پر پہنچا نہیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہاں تواف کے پہلے ہاں حجرِ اسود سے پہلے جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے سے پہلے اپنے تواف کو شروع کر دیتا ہے وہاں نفل نماز دو رکعات پڑھنے کی اور اسی طریقے سے یہ سمجھنا کہ تواف کے بعد دو رکعات نماز جو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لئے مقامِ ابراہیم کے پاس ہی پڑھنا ضروری ہے دھکا دینا لوگوں کو تکلیف دینا تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں درست نہیں ہیں اسی طریقے سے ہماری جو تو تواف کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ تصور ہے حج کے دوران آپ جائیں گے بھیڑ دیکھیں گے کچھ طاقتور ہٹھے کٹھے لوگ آ جاتے ہیں تو اتنی تکلیف دیتے لوگوں کو ڈھکیل کر کے دھکا دے کر کے عورتیں اس بھیڑ میں جا کر کے سمجھتی ہیں کہ حجرِ اسوت کا بوسہ دینا لازم اور ضروری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں نہیں ڈالا آپ کو ترخصت دی ہے آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے دور سے اشارے سے جتنی طاقت ہو آپ اس مقدس جگہ اور اللہ کی اس پاکیزہ چیز کو اشارے سے بھی اس کی عظمت اور پاکیزگی کو حاصل کر سکتے تو اس بھیڑ میں دھکا دے کر کے تکلیف برداشت کر کے جان کی بازی لگا کر کے لوگوں کو عیزائیں پہنچا کر کے یہ کرنا دھکا مکی کر کے جا کے حجرِ اسوت کے پاس پہنچنا اور بوسہ دینا یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں درست نہیں ہیں اسی طریقے سے لوگ سمجھتے کہ حجرِ اسوت کو بوسہ نہیں دیا گیا تو سارے ارکان یا خانِ کعبہ کی دیواروں کو چومنا بوسہ دینا استلام کرنا یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے امانی اور حجرِ اسوت کا استلام ثابت ہے خانِ کعبہ کی دیوار اور اس کی چادروں کو بوسہ دینا یا اپنے درخواست اور اپنے رکے کچھ لوگ لے جا کر کے ڈالتے دیواروں کو پکڑ پکڑ کر کے دعائیں اور انداز الگ الگ اپناتے یہ ساری چیزیں غیر مسنون ہیں غیر ثابت صدا ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرتِ امیرِ معاویہ نے غالباً کہا کہ یہ خانِ کعبہ ہاں اس کے تمام ارکان کو چومنا چاہیے ہاں تو انہوں نے کہا کہا کہ یہ کونسی بات کر رہے ہو کہا کہ یہ اللہ کا گھر اتنا عظیم گھر لَيْسَ بِنَ الْبَيْتِ شَيْءُ مَحْجُورَ کہا کہ اللہ کے گھر میں تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جسے چھوڑ دیا جائے چوما نہ جائے استلام نہ کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختی کے ساتھ امیرِ معاویہ کے ساتھ یہ موقف اپنایا کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اس کے کون سے حصے استلام کے لائق ہیں بوسا اور چومنے کے لائق ہیں کہا یہ تم غلطی کر رہے ہو بڑی سختی سے انہوں نے ان کو منع کیا تو یہ کہا کہ صرف اللہ کے نبی سے انہی دونوں ارکان کے استلام کا ثبوت ملتا ہے اس لئے ہاں بہت زیادہ اس بات کی کوشش اور ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے جو عام بھیڑ وہاں کرتی ہے جاتے ہیں صفہ مروہ تواف کرتے ہوئے دعائیں صفہ مروہ میں دعائیں جو مسنون دعا ہے اس کو نا یاد کر کے لوگ اپنی اپنی دعائیں اور صفہ کی پہاڑی پر چڑھ کر کے یا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے ہاں اور اس میں ضروری سمجھنا یہ ساری چیز ہیں غلطی کا میرے بھائیوں ارتکاب کرتے جس انداز میں جس طریقے پر اللہ کے نوی نے سکھایا اور جو دعائیں ثابت ہیں جس وقت وہی دعائیں بندے کو پڑھنا چاہیے اب اس کے بعد آدمی جاتا ہے عمرہ سفاری ہونے کے بعد اسے حل کروانا ہے تقصیر کروانا ہے اب تقصیر میں فائشن والے بال ہیں تو اب سوچتا ہے سب کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہمارے حسن و جمال اور سبائش اور آرائش کے خلاف ہوگا چند حصے بال کے لے کر کے اس نے سمجھا میری تقصیر کا کام ہو گیا سنت کی ادائیگی ہو گئی تو یہ فائشن پرستی اور سنتوں کی مخالفت اور اصل جو تقصیر کی سنت ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ سارا طریقہ اپنانا یہ بالکل میرے بھائیو یہ درست اور صحیح بات نہیں ہے اسی طریقے سے جب آپ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور ساری چیزیں شیخ بتائیں گے تو عرفہ کے حدود میں جانا نو تاریخ جلہجہ کی جو اصل حج ہے الحج عرفہ اصل حج جو ہے عقوف عرفہ ہے میدان عرفات کے حدود میں حاجی کے لیے جانا یہ واجب اور ضروری ہے بنیادی رکنا ہے آپ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں آرام اور آشائیس کے لیے سفر کم کرنے کے لیے اس بھیڑ سے بچنے کے لیے حدود عرفہ سے آ کر کے باہری بیٹھا رہے مست رہے میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں بھیڑ میں نہیں ہوں ہاں اس لیے وہ آسانی سے حدود عرفہ میں نہ جائے یا اسی طریقے سے مست رفہ میں رات میں جو مبیت ہے ہاں وہ اس کے پہلے کہیں بیٹھ جائے یا باہر آ کر کے نکل کر کے بچ جائے بیٹھ جائے تو یہ ساری چیزیں اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ ہم عرفہ کے حدود میں عرفات کے دن ہیں اور رات کو مست رفہ میں ہم پہنچے اور ہمیں وہاں کس وقت تک کے رہنا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد وہاں سے ہمیں نکلنا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہاں ایک بہت بڑی سنت کی مخالفت جو ہوتی ہے مینہ میں وقوف کے درمیان میدان عرفات میں دو تین نمازیں ہم پڑھتے وہاں اور اسی طریقے سے مستلفہ میں یہاں سفر کے دوران اللہ کی نبی کی سنت کیا تھی آپ قصر کرتے تھے ہمارے کچھ بھائی لوگ جاتے ہیں ہاں وہ نیکیوں کے بڑے متلاشی اور خوگر بنے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ نیکیوں کے متلاشی ہو جاتے کہ شریعت کی حد کو فلانگ جاتے جو کی اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کی بے انتہا مخالفت ہے اور وہ زیادہ نیکی کی تلاش میں سنت نبوی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہے دو رکعتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں قصر کی نمازیں ثابت ہیں ہاں اس دوران اب ایک آدمی کہنا ہی میں نفل بھی پڑھوں گا دو آگے پڑھوں گا دو پیچھے پڑھوں گا چار فرض پڑھوں گا کوئی غلطی تھوڑی کر رہا ہوں تو یہ غلطی یہ کر رہا ہے کہ حضرت سعید ابن مسعیب عید کے دن دیکھا ایک آدمی کو کہ دو رکعت نماز عیدگاہ کے اندر پڑھ رہا ہے کیا کر رہے ہو تو کہاں میں نے کوئی غلط کیا کہاں تم نے غلط یہ کیا ہے کہ نماز پڑھ کے غلط نہیں کیا ہے غلط یہ کیا ہے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کر کے غلط کیا ہے تو اب وہ قصر نہ کرے وہاں قصر کرنے کے بجائے چار رکعت فرض پڑھیں ہاں تین رکعت مغرب پڑھیں ہاں فجر کی دو سنتیں اور ہاں دو فرض کی نمازیں پڑھیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ ایسے لوگوں کے اگر کہیں تنہائی میں پڑھ گئے اچھے پکے متبہ سنت بچارے کہیں پھنس جاتے بھیڑ انہی کی ہوتی ہے جو قصر چھوڑنے والے ہیں تو ان کے دام فریب میں مت آئیے ہاں اپنے موقع پر اور اسی سنت کے موقع پر اور صحیح موقع پر ڈٹ کر کے اسی قصر کے طریقے کو اپنائیے اور اپنی نماز اس عظیم دن میں ہاں سنت نبوی کے مطابق ادا کیجئے بلکہ دعوت دیجئے لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ اتباع سنت کا ایک عظیم مظہر ہاں ہماری زندگی میں ہمارے اپنے طریقے نہیں چلنے چاہیے ہمارے اپنے اصول نہیں چلنے چاہیے ہمارا اپنا بنایا ہوا ذابطہ نہیں چلے گا نبی کی جو حد ہے اس حد سے آگے ہم نہیں جا سکتے یہ بدات ہے سنت نبوی میں مبالغہ آمیزی یہ بداتوں کے زمن میں آئے اور ہماری عبادتوں کو رائے گا اور برباد کر دیں گی اس لئے میرے بھائیوں لوگ جبل رحمت پر جاتے ہاں اسی طریقے سے نمہ چڑھ کر کے جروری ہے چڑھیں دعائیں کریں اور اسی طریقے سے نفل نماز وہاں پڑھنا یہ اپنے لئے زموری سمجھنا جبل نور حیرہ کی پاڑی پر چڑھ کر کے جانا اور دنیا بھر کے خرافات اور واہیات کرنا یہ ساری چیزیں عبادتوں کے اندر داخل لیں اور نہ واجب اور فرض ہیں کہ بندہ جبل رحمت پر جائے وہاں اور دو رکعت نفل نماز پڑھے اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مزدلفہ کی رات میں جب ہم دسجل ہجہ کی رات جو ہوتی ہے ہاں جس دن ہم عرفات کے میدان سے آتے ہیں تو وہاں مزدلفہ کی رات میں جاگنا نفلی عبادت کرنا اور نفلی عبادت میں یہ رات گزارنا کہ یہ مزدلفہ کی رات قدر کی رات سے زیادہ افضل ہے سکھایا جاتا ہے موضوع منگڑھت واقعات اور حدیث سے لوگوں کے پاس ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ رات قدر کی رات سے بہتر ہے اس کی ایک ایک گھڑی کو نفلی عبادت میں ساری چیزیں سنتوں کی مخالفت مبیت وہاں ٹھہرنا رات گزارنا اللہ کے ذکر میں محض یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان سنتوں سے تجاوز کرنا اور مخالفت کرنا اسی طریقے سے جمرات کی کنکریوں بہت ساری غلطیاں ہیں میرے بھائیوں کنکریوں مارنے کے وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کچھ لوگ آسانی کے لیے جلہجہ کی دس تاریخ کو پہلی فرصت میں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں ہاں طلوعی آفتاب سے پہلے پہنچ گئے ہاں جمرات کے پاس اور کنکریوں مار کر کے وہاں سے طلوعی آفتاب سے پہلے نکل دیا تو ان کو پتہ نہیں کیا کہ یہ وقت آیا کی نہیں آیا اب ان کی وہ نیکی اور رکن حج کا جو بنیادی ہے وہ خراب ہو کر کے کیونکہ وقت سے پہلے کر دیا آپ نے وقت میں نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں وہاں جانا جمرات کی کنکریوں جو ہیں وہ مارنا اور یہ تصور کے یہ شیطان ہے اس کے لئے چپل کا جوتے کا گالی گلوچ کا یہ ناپاک چیزیں یہ شریعت کے اندر وہ شیطان ہاں ایک تصور ہے وہ شیطان نہیں ہے ہاں اور تیتان حدیثوں کے اندر میرے علم کی حد تک اسے نہیں کہا گیا جمرہ اقبہ جمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نام سے اس کو پکارا تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیو یا اسی طریقے سے جب ہم ہاں مینا میں ایام تشریق میں رہتے ہیں دس جلہجہ کو ہمیں کنکریاں مارنی ہے زوالِ آفتاب سے پہلے تو وہ سنت کا طریقہ ہے ہاں گیارہ اور بارہ جلہجہ کو زوالِ آفتاب کے بعد اپنے منا کے مخیم خیمے سے نکل کر کے جانا ہے تو یہ کوئی آدمی بولے زوالِ آفتاب سے پہلے ہم گئے اور گیارہ اور بارہ کو کنکریاں مار کر کے چلے آئے بھیڑ نہیں تھی کنکریاں مل گئیں اور ان کنکریاں کو دھونا ساف کرنا اور بالکل الگ الگ جگہوں سے بڑی بڑی یا الگ طرح سے کنکریاں کا انتخاب یہ ساری چیزیں میرے علم کی حد تک ہاں میرے بھائیوں درست نہیں ہیں اسی طریقے سے ایامِ تشریق میں ہاں رات میں آدمی کو کہاں رہنا چاہیے اپنے منا کے خیمے میں رات گزارنی چاہیے آسائش اور آرام کے لیے تنگ جگہ سے بچنے کے لیے یا اور کسی مشقت اور دشواری کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر سوچے چلو دن گزارا رات تھوڑی سی ہوئی ہم نے اپنا ہوتل لے لیا اور جا کر کے رات وہاں گزار دی فیرا کر کے بنا میں ہم بیٹھ گئے تو یہ ساری چیزیں سنتوں کی مخالفت ہیں ہم احرام میں بہت ساری غلطیاں کرتے تواف کے اندر غلطیاں کرتے عرفات کے میدان میں دیکھیں گے آپ بھیڑ جمع ہے اجتماعی دعائیں کر رہے ہیں لوگ لوگوں کو جمع کر کے تقریریں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں بس آپ بیٹھ کر کے تنہا ایک دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہاں جو توحید اور اللہ کی وحدانیت پر مشتمل بڑی جامع ترین دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کی زمانی ہمیں آپ کو زمان رسالت ماب سے سکھایا ہے وہ دعا پڑھنی ہے اور اسی سنت کے طریقے پر ہاں مغرب کی نماز وہاں ہمیں عدا کرنی ہے قصر کے ساتھ عدا کرنی ہے جو شیخ آپ کو بتائیں گے اور کچھ گلتیاں بھی اگر مجھ سے چھوٹ گئی ہوں گی شیخ حج پہ جاتے رہتے ہیں لوگوں کو لے کر کے اور مشاہدات اور تجربات آپ جانتے ہیں تو کچھ طریقے انشاءاللہ وہ بتائیں گے اللہ رب العالمین ہمارے حجاج بیت اللہ کے حج کو قبول فرمائے اور سنت نبی کے مطابق عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے ان اور حجاج بیت اللہ کے حج کو دنیا اور پورے عالم اسلام اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے برکت و سعادت کا ذریعہ بنائے اللہ آپ کے اس حج کو دنیا اور عالم اور عالم اسلام کی امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے اللہ رب العالمین ہاں امن و شانتی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں پورے انہائے عالم سے آئے ہوئے ہاں اللہ کے ان مہمانوں کو شانتی اور پیس اور امن کے ماحول میں اپنی عبادت کے ایک ایک رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حج کے اس مناسبت پر جو ماضی میں دشمنوں کی ساجش ہیں اور ناکام منصوبہ بندیاں کبھی کبھار رہی ہیں اللہ اپنے ان حرمین شریفین کو اور حرمین شریفین کی زیارت اور اس گھروں میں عبادت کرنے والے خانے کعبہ کی زیارت کرنے والے خجاج بیت اللہ آزمین سفر حج کو اللہ رب العالمین ہاں ان تمام ناکام اور ناپاک منصوبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے دشمنوں کو کسی طرح سے کسی ناپاک ساجش میں اللہ کامیاب ہونے سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے حرمین شریفین کی اس مقدس گھر کی اور مقدس گھر کے اطراف میں اس کی زیارت کے لیے اطراف عالم اور رہائے عرض اور دنیا کے آفاق عرض سے جمع ہونے والے تمام مسلمانوں کو امن اور شانتی کے ساتھ سنت اور رسول کی محبت کے سائے میں اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے یا مناقض کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے محسن کے درجے میں ہیں یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کی قبولیت کے فکر مند ہیں اب ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک آدمی آپ کو پانی پیش کر رہا ہے کہ جائیے یہ پانی آپ کے لیے مفید ہوگا اس پانی کو حاصل کرنے کا بھی ہمیں وقت نہیں رہا یہ بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے آپ دس دن پندرہ دن کم سے کم ہاں چالیس دن لوگ جاتے حج کے لیے جا سکتے لیکن حج کو حج بنانے کے لیے آپ تین گھنٹہ چار گھنٹہ وقت نہیں نکال سکتے یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے یہ کتنی بڑی محرومی قسمت کی علامت ہے اس لیے میرے بھائیوں میں یہ گزارش کروں گا ابھی وقت ہے کتابیں پڑھئے اہلِ علم سے رابطہ کیجئے معلمین کی نگرانی میں اہلِ علم وہ بھی سچے اہلِ علم ہاں جو ٹھوس علم رکھنے والے ہیں جو کتاب و سنت کا صحیح علم رکھنے والے ہیں ان کے ہاں رہنمائی میں آپ اپنے حج کو عدا کرنے کی زندگی میں بار بار مواقع نہیں آتے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے ہمارے حاجیوں کو حج مبرور کی نصیب عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ